جس طریقے سے ملک کے بیشتر علاقوں میں اعلان ہوا تھا کہ شوال کا چاند نظر نہیں آیا ہے وہیں کچھ علاقوں میں بھی یہ بھی اعلان ہوا تھا کہ شوال کا چاند نظر آیا ہے اس کی تصدیق ہوئی ہے تو بنارس کے للہ پورا علاقے میں ہوں اور اس علاقے کے بیشتر مسجدوں میں آج یعنی تیرہ مئی کو عید کی نماز ادا کی گئی ہے آپ سبھی حجرات کو پہلے میں عید کی مبارک بات دینا چاہوں گا آپ سبھی حجرات کو عید کی بہت بہت مبارک بات ہو کل اس طریقے سے معلوم چلا راست دس یا سالے دس مجھے تک قاضی شہر کے طرف سے اعلان ہوا تھا تو انہیں کی تصدیق پر ہم لوگوں نے نماز اید الفتر ادا کیے بنارس میں بچار پرشنڈ لوگ نماز ادا کیے ہیں جتنے قاضی شہر کو فالو کرنے والے ہیں انہوں نے نماز ادا کیے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ شوشل ڈسٹینسنگ پر بھی عمل کیا گیا ہے کرونا گائیڈ لائن پر بھی عمل کیا گیا ہے اور لوگ آج تیس جہاں پر آج تیس رمضان ہے وہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اور جن لوگوں کے مطابق آج عید ہے یعنی شہوال کی پہلی تاریخ ہے ان لوگوں نے نماز اید ادا کی ہے اور بنارس کے بیشتر علاقوں میں تقریباً پچاس فیصد لوگوں نے نماز اید ادا کی ہے جبکہ پچاس فیصد لوگ ابھی انتظار کر رہے ہیں وہ کل نماز اید ادا کریں گے تو جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا یہاں کے شہر قاضی نے اعلان کر دیا تھا ایک تیرہ مئی کو عید کی نماز ادا کی جائے گی اس کے مطابق یہاں کے پچاس فیصد لوگوں نے نماز اید ادا کی ہے جبکہ دوسری چاند کمیٹی نے یہ اعلان کیا تھا کہ چودہ مئی یعنی بروزے جمعہ نماز اید ادا کی جائے گی اس کے مطابق ابھی پچاس فیصد لوگ انتظار کر رہے ہیں اور وہ کل نماز اید ادا کریں گے ایٹی بی بھارت کے لیے بنارس سے خورشید احمد موسیقی